سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے آخری حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند آئی یہ حدیث تو میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں جب خوشی کے ساتھ کوئی زکاة نکالتا ہے توجہ سے سننا آپ کو بڑی مسررت ہوگی یہ اللہ کے رسول کا فرمان آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب کوئی خوشی کے ساتھ اپنی زکاة نکالتا ہے تو اللہ اس کے نام آسمانوں پہ لکھتا ہے ساتوں آسمان ہر آسمان پہ اس کا نام الگ الگ لکھا جاتا ہے اور عرشوں پہ بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے دیکھو ہم لوگ اگر اخبار میں نام آئے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں فوٹو چھپے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں یہاں فوٹو چھپے گا یہ لیڈر میرا نام لے گا وہ نام لے گا وہ نام دیکھو زکاة خوشدلی سے دینے والوں کے لیے کتنا بڑا اینام ہے میرے آقا سید العالمین صادق و مزدود فرماتے ہیں جو خوشدلی خوشدلی کی قید ہے اس میں تابان سمجھ کی نہیں ٹیک سمجھ کی نہیں خوشدلی کے ساتھ اللہ کی رامے دیں اس نے دیا تو دے رہا ہوں آقا فرماتے ہیں جو پوری پوری زکاة خوشدلی کے ساتھ ادا کرتا ہے پہلے آسمان کے اس کا نام کریم لکھا جاتا ہے یعنی یہ شخص کریم ہے دوسرے آسمان کے اس کا نام جواد لکھا جاتا ہے تیسرے آسمان کے اس کا نام مطی لکھا جاتا ہے چوتھے آسمان کے اس کا نام سخی لکھا جاتا ہے پانچوے آسمان کے اس کا نام مقبول لکھا جاتا ہے کہ یہ بھی مقبول ہے اس کے سارے عمال مقبول ہیں چھتے آسمان کے اس کا نام محفوظ لکھا جاتا ہے یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا اور ساتھوی آسمان کو اس کا نام مغفور لکھا جاتا ہے یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے اور عرش آزم کے اس کا نام حبیب اللہ لکھا جاتا ہے یہ شخص اللہ کا محبوب بن گیا جو زکاة صحیح صحیح طور پر ادا کرتا ہے اس لئے رمضان شریف کا موسم ہے حساب لگا کر اور جو حساب میں آئے اس سے کچھ زیادہ زکاة نکالیے پوری پوری نکالیے اور مستحقین کو پاس پڑوس رشتے داروں کو اور ساتھ ہی ساتھ جو مدارس دینیا دین مطین کی خدمت کرنے ان کو بھی اللہ نے توفیق دیئے تو مضبوط کریں اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے اللہ پوری عمت پر کرم کی نظر فرمائے